اسلام علیکم everybody کیا حال جال ہے مجھے امید ہے کہ سب اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اس فیڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو نامز کا ٹیسٹ ہو ہے اس کی کیمسٹری کی کی انشاءاللہ میں باقی سبجیکس کی شیئر کر دوں گی رات کو نہ شیئر کر سکی تو مارننگ میں شیئر کر دوں گی ساتھ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو جس میں ریزنز بھی بتاؤں گی کہ کونسے ایم سی کیو کی تقریبا کونسی ریزن ہے کسی ٹائپ آف ایم سی کیوز آئے ہیں اس ویڈیو سے ایم ڈی کیاڈ کے بچے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نامز میں نہیں پیپر بنانا ہے تو کس طرح کے پیپر آ سکتے ہیں اور آپ نے کیا ٹریکس فالو کرنے ہیں ایم سی کیوز کو سالف کرنے کے کس طرح ریکیگنائز کرنا ہے ٹھیک ہے ایم سی کیوز کے آنسر تو کی جاننے کے لیے آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا اچھا ایک ایکسپشن اس میں ہے کہ یہ میں نے کی خود بنائی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی ہیلپ لیے جو در سے تو اس میں ایک آدھ ایم سی کیوز کا مارجن آپ لوگ رکھئے گا کہ شاید ہیومن ایرر کی وجہ سے ایک آدھ ایم سی کیوز سے کی جو ہے وہ میں سے رانگ ہو جائے لیکن میں نے اس کو کراس چیک کیا ہے کہ میں جو ہے وہ کی آپ لوگوں کو بلکل کریکٹ پروائیٹ کروں اس میں ہمارے پاس 121 کا ہوگا دی یہ تو ہماری بک کی لائن ہے کیمیسٹری کی بک کی لائن ہے اس کے بعد 122 کا وہ کہہ رہا ہے میکس و ون مولیکیول اف او ٹو اس کا آنسر ہوگا ہمارے پاس بی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے مائس ہم لیتے ہیں جب ہمارے پاس مولیکیول ہوتے ہیں 6.02 ملٹیپیلہ 10 رس پاور 23 تو اس کا مائس ہمارے پاس 32 گرام ہوتا ہے بیسیکل ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک مول کا مائس ہمارے پاس 32 گرام ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس 6.02 ملٹیپیلہ 10 رس پاور 23 پارٹکلز ہیں تو اگر ہم نے ایک مولیکیول کا بیاس نکالنا ہے تو ہم 6.02 ملٹیپلائی 10 رسٹو پاور 23 سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں اس کے بعد 123 کا آنسر ہمارے پاس GD ہے یہ بہت کومن قویسٹن ہے ایکسرسائز کا قویسٹن ہے 124 کا ہمارے پاس آنسر ہے D کیونکہ یہاں پر ABC میں جو ایمپیریکل فارمولاز ہیں وہ سیم نہیں بنتے صرف لاسٹ والے کا ہمارے پاس ایمپیریکل فارمولاز جو ہے وہ دونوں کا سیم بنتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں 125 کا آنسر ہمارے پاس A ہے بہت سیمپل قویسٹن ہے ٹھیک ہے 126 کا ہمارے پاس B ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت کومن قویسٹن ہے ریپیٹیڈ قویسٹن ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے ہم نے فائنڈ کرنا ہے وہ اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس کے بعد ہمارے پاس 127 ہے 127 کا ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ A ہے 128 کا آنسر ہمارے پاس most probably D ہے 129 کا آنسر ہمارے پاس A ہے کیونکہ positive rays جو ہے وہ mass of gas پر depend کرتی ہیں یہاں پر اور hydrogen کا جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سب سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس 130 کا C ہے 131 کا دیکھیں اس میں ہوتا ہے کہ x rays کی high frequency ہوتی ہے اس میں short wavelength ہوتی ہے اور high energy ہوتی ہے تو اس میں جو ہمارے پاس best answer مجھے لگتا ہے وہ D ہے 132 کا ابھی میں آپ کا end میں confirm کر دیتی ہوں 133 کا ہمارے پاس B ہے answer کیونکہ maximum electrons orbital میں صرف دو ہو سکتے ہیں سب شیل کی بات نہیں کی orbital کی بات کی اس میں صرف دو ہو سکتے ہیں 134 کا ہمارے پاس یہاں پر C ہے 135 کا ہمارے پاس A ہے Kelvin کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 136 کی جو first electron affinity کی value ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ negative ہوتی ہے اس لئے اس کا answer ہمارے پاس D ہو گیا 137 کا C ہے بہت سمپل ہے 138 کا ہمارے پاس جی یہاں پر D ہے ٹھیک ہے 139 کا ہمارے پاس D ہے down the group move کرتے ہیں تو solubility ہمارے پاس decrease کرتی ہے 140 کا ہمارے پاس ammonia ہے ٹھیک ہے A answer ہے 141 کا اگر ہم دیکھیں تو calcium کا red flame ہوتا ہے 142 کا ہمارے پاس answer سب سے stable most stable carbonate ہمارے پاس barium کا ہوتا ہے 143 کا ہمارے پاس answer B ہے 144 کا ہمارے پاس totomerism ہے answer 145 کے بات کریں isobutyl alcohol primary alcohol ہے اس لئے اس کا answer ہمارے پاس primary ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس 146 کا answer ہمارے پاس immediate aldehyde c ہے sorry 146 کا c ہے 147 کا ہمارے پاس acetic acid anhydride 501 کا یہاں جو ہے وہ مجھے ڈاؤٹ ہے کیونکہ اگر ٹار میں دیکھیں تو 380 ٹار آتا ہے اگر ہم پاسکل میں دیکھیں تو 50662 آتا ہے اور پاؤنز میں دیکھیں تو 7.35 آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جی 152 کا ہمارے پاس اے ہے سٹینڈرڈ ٹیمپریچر وین پریشور اس نے پوچھا ہے 153 کا ہمارے پاس سی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جنرل کیا سی کوئیشن ہے وینڈرو بالز نہیں ہے 154 کا بھی آنسر ہمارے پاس سی آتا ہے بہت کومن قویشن ہے ریپیٹڈ قویشن ہے اور اس قویشن کا موسٹ پابلی جنرے میرے نوٹس لیں یہ قویشن اس میں موجود بھی ہے اس میں بہت سارے قویشن میرے نوٹس میں بھی موجود ہیں جو میری نوٹس والے ایم سی کی اوز ہیں ان میں موجود ہیں ون اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 155 کی دی آنسر ہے اس اس کا بی ہے 155 کا ہمارے پاس بی ہے ڈی ہے 155 کا ساری دی ہے ہمارے پاس 156 کا ہمارے پاس دی ہے 157 کا ہمارے پاس دی ہے ٹھیک ہے سرفیس ایریا پیٹھے پر نہیں کرتا 159 کا ہمارے پاس اے ہے نائن ٹائمز انکریز ہو جاتا ہے 159 کا ہمارے پاس اے ہے بوائلنگ پوائنٹ پر جو اس کو ریکوائر ہے ہیٹ ٹھیک ہے 160 کا ہمارے پاس جی سی ہے ڈائنیمک اکولیبرم ہوتا ہے دونوں کرسلائن فارمز میں ٹھیک ہے لیکوڈ سالڈ میں اس کے بعد جی 161 کا ہمارے پاس ہمارے پاس سالڈ ہے ایٹ دی اینڈ آف سے اس ویڈیو میں کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ خود کمپیار کر سکتے ہیں کہ جن بچوں نے اگر جن بچوں نے میرے نوٹس لیے ہیں تو ان کے لیے کتنے ہیل فل رہے ہیں نامز کا کیمسٹری کا ابھی تک کا پورشن میں نے دیکھا ہے سارا کا سارا وہی ایو ایچ ایس والا سلیبس ہے اور میرے نوٹس میں یہ ایم سی کیوز بھی موجود تھے